بھارت میں فاشس مودی سرکار کی زیر سرپرستی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کا سلسلہ جاری ہے اترہ کھنٹ کے علاقے ہردوار میں مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکیوں کے بعد کرناٹک کے علاقے وجیہ پورا میں ہندو انتہا پسند تنظیم کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کا سلسلہ جاری ہے بجرنگ دل نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں کاٹنے کی دھمکی دی ہے زلاشیوہ موگا میں ایک تقریب کے دوران بجرنگ دل کی کارکن نے مسلمانوں کو دھمکی دی کہ انہیں تلوار کے ساتھ ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے گا بجرنگ دل کے گھنڈے مسلمانوں کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں بجرنگ دل کے گھنڈوں نے مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر کے ان کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور افراد خانہ کو حراسہ کیا مقامی مسلمانوں کی جانب سے بار بار پولیس سے رابطہ کرنے کے باوجود بجرنگی گھنڈوں کو مسلمانوں کی املاق تباہ کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے تین سو آدمی آکر اندر آکو تین سو آدمی آکر اندر آکو تین سو آدمی آیا جائے شریرام جائے شریرام لول کو پورا ہمارے جھنڈے 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 آئیے کہیے مکان سبھی جلا کو تابوت سبھی جلا کو پورا گاڑیاں پورا کیا ہے پورا جلا کو سبھی اندر سبھی گھسکو دروازہ کیٹکیاں سبھی بکری بنا پر چلے گی اندر کو ہمارے دروازے ہیں یہ سارے بڑے بڑے پھتر مارے ہیں اور کانچ بھی توڑے ہیں بہت زیادہ دروازہ زیادہ سٹروم تھا اس لیے بچے ہیں ہم لیڈیز ہیں ہم دھر کے باہر بھی آتے نہیں ہیں زیادہ ہم ہوا ہمارا کام ہوا دریاسنا بھارت کے تعلیمی اداروں میں مسلمان طالبات اور اسادسہ پر ہجاب کی پابندی کے سلسلے میں بھارتی سپریم کورٹ کی صفیہول کی وقیل کرونا نندری نے معروف بھارتی صحافی کرن تھپر سے گفتگو میں کہاں ہے کہ ہجاب پر پابندی لگانا آئین کے آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہے at this point we have a judgment of the kerala high court that says that they do have this right that the hijab is an essential religious practice and in fact under article 25 you can't limit people's right to freedom of conscience and freedom of profession of their religion unless it's in public order on the grounds of public order morality or health and you're saying that those three grounds do not apply in this instance and therefore to ban the wearing of hijab would be a breach of article 25 have i understood that correctly that is correct and in addition if i may add the regulation or any limit has to be in a law and the law that the karnataka government is invoking is a state law and what that state law says is that a secular outlook should be cultivated through religion now if you're barring people to even enter the gates how are you going to cultivate anything through religion نرندر مودی کی قیادت میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں بھارت میں نفرت کی آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں اگر عالمی برادری نے اس ہندو طوان دہشتگردی کو روکنے کے لیے عملی اقتامات نہ کیے تو بڑا انسانی علمیاں جنم لے سکتا ہے موسیقی